بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرسٹ ایر آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 46 سے ہے من حج القرآن الكریم اس سبق آج ہم ترجمہ پڑھیں گے من حج القرآن الكریم قرآن الكریم کی ہدایت سے فِلْعَدْلِ وَلْعَسَانِ عدل اور احسان کے بیان میں یا ایواللذین آمنو اے ایمان والے لوگو کونو تم ہو جو قوامین قائم رہنے والے بلکستی انصاف کے ساتھ شہداء اللہ اللہ کے لئے گوائی دینے والے اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لئے گوائی دینے والے بن جو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ گوائی تمہارے اپنے اول والدینی یا والدین کے والاقربینہ یا رشتداروں کے خلافی کیوں نہ ہو اے یکن غنیجن اگرچہ ہو مالدار او فقیرا یا فقیر فَاللَّهُ پَسْ أَلَّهُ پَسْ أَلَّهُ تَعْلَىٰ أَوْلَىٰ زیادہ حقدارِ بِهِمَا ان کا فَلَا تَتَّبِعُوا پَسْ نَعْدُ بِهِرْوِی کرو الْحَوَا قْوَائِشَاتْ كِي انْتَعْدِلُو پس تم عدل کرنے میں قوائش نفس کی پیروی مت کرو انتعْدلو یہ کہ تم انصاف کرو وَإِنْتَلْهُ اور اگر تم زبان دباؤگے او تُعْرِزو جا تم اعراض کرو فَإِنَّ اللَّهَ قَسْ بِيشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ قَانَا ہے بِمَا هُنْ عَمَالِسَ جُتَعْمَلُونَ تم کرتے ہو قبیرہ باقبر با معورہ ترجمہ سنیں یا ایو اللَّذِينَ آمَنُ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِللَّهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ اَنْ يَكُنْ غَنِيجًا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَا بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا عَنْتَادِنُوا وَإِنْتَلْوُوا عَوَرْتُو رَزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کرنے والے اور اللہ کے لئے گوائی دینے والے بنجو اور اگرچہ گوائی جو ہے وہ تمہارے اپنے یا والدین یا رشتداروں کے خلاف ہی ہو یا کوئی دولت منج یا مفلس ہو فَاللَّهُ أَوْلَا بِهِمَا پس اللہ تم سے زیادہ ان لوگوں کا خیر خواہ ہے پس تم عدل کرنے میں خواہش نفس کی پیروی مت کرو اور اگر تم زبان دباؤگے یا تم اعراض کروگے تو بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کی قبر رکھنے والا ہے یا ایواللذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہدہا بالکست اے ایمان والو اللہ کے لئے عدل سے گوائی دینے والے بنجو وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُو عَيْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى اور کسی قوم کی دشمنی وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ اُرْنَا حُبَارَيْتُمْهِ کسی قوم کی دشمنی اس بات پر یہ کہ تم انصاف نہ کر پاؤ عَيْدِلُو تم انصاف کرو وَأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى یہ زیادہ تقوى کے قریب ہے وَالتَّقُ اللَّهَ اور تم اللہ تعالی سے ڈرو بے شک اللہ تعالی ان عمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو عامن ایمان لائے وَعَمَلُوا سوالحاتی اور جنہوں نے نیک عمال کیے لہم مغفرت ان کے ان کے لئے مغفرت ہے وَأَجْرٌ عظیم اور بڑا عجر ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَعَيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اولئے کا صحاب الجحیم وہی لوگ جہنمی ہیں دوزق والے ہیں نمبر دین ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا مروح حکم دیتا ہے بلعادلی عدل کا والعحسانی اور عحسان کا وَعِتَاءِ ذِلْقُرْبَا اور قرابداروں کو دینے کا وَجَنْهَا اور مَنَا کرتا ہے عن الفقشائی بے اجائی سے وَالْمُنْكَرِي اور بری باتوں سے وَالْبَغْجِ اور سرکشی سے یعیزوكم وہ نصیت کرتا ہے تمہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شاید کہ تم نصیت پکڑو یا نصیت حاصل کرو وَأَوْفُو اور تم پورا کرو بِعَادِ اللَّهِ اللہ کے وعدوں کو ازاہت آہت تم اور اللہ کا وعدہ پورا کرو جب تم آپس میں وعدہ کرو وَلَا تَنْقُزُو اور نا تم توڑو الْإِمَانَ قسموں کو وَبَادَ تَوْقِي دیا ان کے پختہ کرنے کے بعد قسموں کو ان کے پکہ کرنے کے بعد نہ توڑو وَقَدْ جَعَلْكُمُ اللَّهُ اور تحقیق تم نے اللہ کو اپنا زامن بنا لیا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا عالم جانتا ہے ما تفعلون جو تم عامال کرتے ہو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا مرکم حکم دیتا ہے تمہیں انتو عدل اماناتی یہ کہ تم ادا کرو امانتیں واپس کر دو امانتیں الہ آلیہ ان کے مالکوں کو وَعِذَا حَقَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو بین الناسی لوگوں کے درمیان انتحکمو یہ کہ تم فیصلہ کرو بِالعادلی انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی عَنِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ تمہیں اس کے متعلق اچھی نصیت کرتا ہے ان اللہ کان سمیم بصیرہ بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے با ماورہ ترجمہ سنیں ان اللہ يَعْمُرُو بِالعَدْلِ وَالْعِسَانِ سے بے شک اللہ تعالی عدل کرنے احسان کرنے اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ اللہ بے حجائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیت کرتا ہے شاید کہ تم یاد رکھو وَعُفُو بِعَادِ اللَّهِ اور اللہ کا وعدہ پورا کرو جب تم آپس میں وعدہ کرو اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد نہ توڑو حالانکہ تم نے اللہ کو اپنا زامن بنایا ہے بے شک اللہ اسے جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُكُمْ اَن تُوَدُّ الْأَمَانَةِ الْاَعْلِهَا بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتے ان کے مالکوں کو واپس ادا کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں اس کے متعلق اچھی نصیت کرتا ہے بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے سبق کا ترجمہ مکمل ہوا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے بکیہ تمرین ہم کل انشاءاللہ والعزیز اس کی کریں گے فی امان اللہ اللہ حافظ